اسلام علیکم میں عمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز پاکستان نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنمہ رئیس مسرور خان جتوئی نے دریہ خان مری اور گردو نواح کا دورہ کیا گاؤں حسین بکش وگن گاؤں الہی بکش شرمونگیا موری کے بعد دریہ خان مری میں عبدالحفیظ فاسخیلی کے عشائیہ میں شرکت کی اس موقع پر مسرور خان جتوئی نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ مشتقل قریب میں ملک کے اندر امرجنسی لگنے والی خبریں صرف افواہوں کی سبق کچھ بھی نہیں ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سینٹ میں حضب اقتلاف کی لیڈرشپ سے سید یوسف رزا گلانی کا اسٹیفہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ قیاب پاکستان سے لے کر آج تک ہم اتنی کرپشن نہیں دیکھی جتنی گزشتہ آٹھ سالوں سے سندھ بھر میں ہو رہی ہے اس وقت پوری سندھ کرپشن کی نظر ہے مہنگائی نے گریب عوام کا ناک میں دم کر رکھا ہے سندھ حکومت کی ناہلی اور کرپشن کے باعث ڈیلرز نے پورے صوبے میں یوریا خات کی مصنوعی کلت کرتے ہوئے سترہ سو پچاس روپیے میں ملنے والی خات کی بوری تین ہزار میں پروکت کرتے ہوئے کاشتکاروں کا اربو روپیے کا نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ گندم کی ایوریج کو بھی نقصان پہنچایا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پورے صوبے میں پانی کی غلط تقسیم اور بڑے لوگوں کی پانی چوری کے باعث چھوٹے کاشتکار فاقہ کشی پر مجبور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ صوبے کے اندر صحیح تعلیم ذرات اور بلڈیات سمیت اہم ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور نوکریوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور آلہ تعلیم یافتہ نوجوان ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے اس موقع پر محمد صفر خاص قیلی نے اپنی ساتھیوں سمیت پی 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 کو الویدہ کرتے ہوئے ان پی پی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پی پی نے عوام کو کھوک لے ناروں کے سوا کچھ نہیں دیا اس موقع پر سید روشن علی شاہ نومان خان وگن رئیس علی نواز مری محمد ارس مری صحاب خان مری اظہر کھوکر مصطفیٰ خاص قیلی امب خاص قیلی کامریڈ عبدالحمید خاص قیلی اور دیگر ان کے ہمراہ تھے